موسیقی بردران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجلہ کریم کے فضل و کرم سے درس زیادہ نبی میں حضورت عیداری انبیات محمد مصطفی احمد مجدبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور آپ کی زبان مبارک کے بارے میں عزیز علم منجسز پیر محمد کرم شاہلہ رحمت اللہ علیہ کی مائناز تصنیف زیادہ نبی سے پڑھنے کی سعادت اصل کریں گے دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمیں سعید سننے کی پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور مقام مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ عطا فرمائے جب ہم یہاں سے پکارے وہاں پہ سنیں ان کی اعلی سماعت بلاکھوں سلام آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیر ہے علیہ حضرت فاضل بن علیہ وآلہ رحمہ کا کیا وہ ان واقعات اور شوائط کے مطابق ہے یا نہیں ہے اب اب اگرامی قدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام ترمزی ابن ماجہ اور ابو نعیم نے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اراما لطرونا واسماؤ ما لتسمعونا اتت السماو وحق لہا ان تائتا لیسا فیہا موضع اربع سابع اللہ ومالک وادہ جبینہ ومالک وادہ جبینہ سوزور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبینہ وصاجدن للہ تعالی پھر دیسے باقسمات فرمائیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اراما لطرونا واسماؤ ما لتسمعونا اتت السماو وحق لہا ان تائتا لیسا فیہا موضع اربع اصابع اللہ ومالک وادہ جبینہ ساجدن للہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد نبی میں تشریف فرما ہے مدینہ طیبہ میں ہے اور اشارت فرمایا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اور میں وہ آوازیں سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے آسمان چین چین کر رہا ہے اور اسی حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ آسمان پر چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالی کو سجدہ نہ کر رہا ہو گویا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں پھر آگے فرمایا ابو نعیم حکیم بن حضام حکیم بن خرام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ترمیان تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں سن رہا ہوں کہ وہ کیا وہ تم بھی سن رہے ہو یعنی جو میں سن رہا ہوں کیا وہ تم بھی سن رہے ہو تو انہوں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کیا سن رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اسمان کی چینجی سن رہا ہوں اس کے باس اسمان کو ملامت نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک بالشت کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو تبرانی نے ابو ویوب سے روایت کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ویوب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فرمایا کہ اے ابو ایوب کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں اور پھر خود فرمایا کہ جو یہودی قبروں میں سیکڑوں من مٹی کے نیچے دفن ہیں میں ان کی آوازیں بھی سن رہا ہوں پھر آپ نے اپنے آسمانوں کی باتیں سنی اب آپ نے زمین کی تہہوں کی باتیں سنی اسی طرح حاکم نے حضرت ابن عباس سے اور دار کتری نے حضرت ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک روز بارگائر اشارت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے تو اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے سلام کا حضور نے جواب دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس سے جعفر بن عبی طالب فرشتوں کے ایک امرو کے ساتھ گزرے ہیں اور انہوں نے مجھے سلام دیا ہے جس کا میں نے انہیں جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جعفر کا لقب جعفر تیار تھا اور سبب یہ تھا کہ جب جنگ میں ان کی دونوں ہاتھ کٹتی دونوں بازو کٹ دیئے گئے تو میرے کریم آقا نے اشارت فرمایا اللہ کریم نے انہیں فرشتوں کی طرح نورانی پر عطا فرمائے اسی طرح ایک روح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امب المومنین حضرت ممونہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں تشیف فرما تھے آپ نے وہاں پہ رات بسر کی صبح صویرے وضو خانہ میں تشیف لے گئے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبائکا 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 نوسیرتا نوسیرتا حضرت ام المومنین حضرت ممونہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب نے پوچھا کہ حضور کس کو جواب بنایت فرما رہے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو خضا جو ہمارے حلیف تھے ان پر بنی بکر اور قریش نے حملہ کیا کر دیا ہے مل کر حملہ کر دیا ہے اور ان کے بہت سے جوانوں کو قتل کر دیا ہے ان کے راجز نے فریاد کی تھی اور اس کے جواب میں میں نے یہ کلمات کہے تو اب اگرامی تصور کیجئے کہ حملہ کہاں پہ ہو رہا ہے اور میرے قریم اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف حملے کے بارے میں بتا رہے ہیں بلکہ اس کی وجواب بھی بتا رہے ہیں اور کس کس میں مل کر کیا ہے اس کا بھی آپ جو ہے وہ اضعار فرما رہے ہیں وہ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے سننے کی وہ قوتیں اطاف فرمائی تھی کہ سیکڑوں میل دور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں فریاد رسی کی درخواست کی گئی اور رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور اسی وقت جواب بھی اطاف فرمایا امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا کہ رحمت لعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جو کوئی شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں پھر فرمایا اللہ تعالی اشاد فرماتا ہے کہ میری طرف کسی کے قرب کا سب سے زیادہ مابوب طریقہ یہ ہے کہ وہ ان فرائزت کو ادا کرے جو میں نے ان پر لازم کیے ہیں پھر فرمایا انشاءت فرمایا انشاءت فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب حاصل کرتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا رہتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی قوت سماد بن جاتا ہوں اور میری دی ہوئی قوت سماد سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی بینائی ہو جاتا ہوں میری اس بینائی سے وہ دیکھ سکتا ہے امام تبرانی نے ابودعود سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسرو السلاة علیہ یوم الجمعہ کہ جمعہ کے روز مجھ پر کسرت سے دروشری پڑھا کرو کیونکہ وہ ایسا دن ہے جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو مجھ پر دروشت پڑھتا ہے انشاءت فرمایا مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے وہ جہاں کی ہی سے بھی دروشت پاک پڑھتا ہے ہم نے رسکیہ کے حضور کے وسال کی بات بھی حضور سنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات کے بعد بھی اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں تو اب آپ اگرامی قدر یہ آپ نے سماعت فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی انشاءاللہ عزیز کل ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا بیان کریں گے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ساتھ جو چیز مس ہوئی جو آپ نے فرما دیا اللہ کریم نے ویسے ہی وہ کر دیا دعا اللہ کریم کی ذات سے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ کریم ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے ہمیں اپنے پیارے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت عطا فرمائے اور ہمیں شیرت زیان نبی اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں پیارے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس خوبصورت میسیج کو خود بھی سنیے اور دیگر احباب تک پہنچائیے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل زیڈ کئی ایف نیوز اور فیس بک پیج زیڈ کئی ایف نیوز اس کو لائک کیجئے اللہ کریم ہم سب کی حال پر مکرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ